پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے حضرت یہ پوچھنا یہ تھا کیا یہ ہمک کا عذاب آج عام نہیں ہے کہ ہم سب کے عام سارے مسلمان ہمک کے عذاب میں مفتلہ نہیں یہ اس کے پارے پوچھنا ہوں اور ہمک کا عذاب جو آپ نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بھی نہیں ہٹ رہا تھا تو اس کے مطالق حالی پوچھنا تھا بہت شکریہ کراچی سے کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل ماشاءاللہ عبدالستار صاحبہ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے اور یہ بڑا اچھا اپنے نکتہ اٹھایا ہے کہ ہمک یعنی ہماقت کا عذاب یہ عام نہیں ہو گیا ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو وہ ہمک کے بارے فرمایا تھا کہ ہماقت جو ہے یہ اللہ کا قہر ہے یہ مرض نہیں ہے کہ میں اس کا علاج کر دوں اسم آزم سے یہ اللہ کے قہر ہے اور اللہ کے قہر کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بات بالکل آپ کی سولہ نیا ایسا ہی ہے کہ ہمک اور ہماقت جو ہے یہ اس کا عذاب واقعی عام ہے اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اقل کو اقل قل سمجھ لیا ہے وہ اپنی اقل سے ہی سارے فیصلے کرنا چاہتے ہیں اقل کے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع نہیں کرتے جب رجوع نہیں کرتے اور ذکر اللہ کی کسرت نہیں کرتے کسرت سے اس اللہ کو یاد نہیں کرتے تو دماغوں میں اور قلوب میں ہماقت پیدا ہو گئی ہے لہٰذا ہمک کی وجہ سے انسان جو ہے نہ صحیح فیصلے کرتا ہے اور نہ صحیح ڈائریکشن کے در چلتا ہے چونانچہ آپ دیکھیں ملک کے ملک جو ہے اس جو ہے ہماقت کے عذاب میں مبتلا ہیں اس کے نتیجے میں آج دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے اپنے ملکوں میں حالت دیکھ لیں ملک سے باہر جو صورتی حال اس کو دیکھ لیں ہاں غیر قوموں کی تو کیا شکایت کرنی وہ تو پھر یہ اسباب کے بندے ہیں اسباب کو دیانے داری سے اختیار کرتے ہیں سباب کو دیانے داری سے اختیار کرتے ہیں اس کا نتیجہ ان کو مل جاتا ہے سمرات ملتے ہیں ہم جو ہے وہ رب کے بندے ہیں ہم سباب کے بندے ہیں رب کے بندے ہیں لیکن رب کا دامن ہم نے دیانے داری سے پکڑا نہیں ہوا ہم رب کو پکارنے میں بھی مکاری اور مکرد کے سکام لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اقان اور توقل جو ہے اس کی حقیقت کھلتی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارامت کی بارشیں نازل نہیں ہوتی اس وجہ سے جو ہے یہ ہماقت کا مرض عام ہوتا چلا جا رہا ہے واقعی اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور یہ دور جو ہوگا یہ ذکر اللہ کی کسر سے ہوگا ذکر اللہ کے اندر بھی جو تسبیح تسبیح کا جو ذکر ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنظیم بیان کی جاتی ہے جو امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی آخری جو حدیث ذکر جو کی ہے اس کے اندر جو تسبیح ذکر کی ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازوں میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کے رحمان کیا بہت محبوب ہیں وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کی کسرت کریں اس سے یہ ہماقت جو ہے اللہ نے قلب و دماغ سے نکال دے گا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور اس کے بعد اس تغفر اللہ کا اضافہ کر لیں کہ بہت سے جب وہ بزرگوں نے اس تغفر اللہ کا اضافہ کیا وہ صورت جو ہے نصر کو سامنے رکھتے ہوئے فسبی بحمد رب کا وستغفرہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس تغفر اللہ کا اضافہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو آپ تسبیح کریں تحمید کریں اپنے رب کی اور آگے فستغفرہ کہہ دیا اور استغفار کریں اس کو سامنے رکھ کے گوئے تسبیحوں بنا دی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ بس یہ کسرہ سے پڑھنا شروع کر دیں آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ اور قلب روشن ہو گیا ہے یہ جو آج جو ہے وہ روشن خیالی کی جو حقیقت کھل جائے گی کہ یہ روشن خیالی نہیں ہے یہ خیالی روشنی ہے اور آپ کو حقیق روشن نصیب ہو جائے گی اس کی کسر کریں اس سے ہماکت دور ہو جائے گی اور یہ بات کا آپ کا انیلاج بالکل درست ہے کہ آج ہماکت بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے